اسلام علیکم ویڈیو بیکٹو میرے یوٹیوب چینل اسلام علیکم آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری ویڈیو ہے رمشا کی رمشا برینڈ پر اس سے میں نے ایک ڈریس پرچیس کیا تھا یہ میں نے فرس ٹائم رمشا سے پرچیس کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمشا کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا اور ان کی سرویس کیسی ہے مجھے تو فی الحال ان کی سرویسز بہت سلو لگی ہیں یہ میرا ایک کا ڈریس تھا پہلے دن پہنچایا تھا تو اب آپ لوگ خود بتا سکتے ہیں کہ چاند رات والے دن اگر آپ کو ڈریس ملے تو وہ سٹیچ ہو سکتا ہے کہ نہیں تو ان لوگوں نے میرا ڈریس اتنا لیٹ کیا تھا کہ اسی وجہ سے میرا اپنا ڈریس کو اپن کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا اس لئے میں نے کہا چلے آج میں اس ڈریس کو اپن کرتی ہوں اور اس کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کیسا ڈریس بھیجا ہے اور میں نے یہ آرڈر ایٹ سے بھی کوئی دو مہینے پہلے آرڈر کیا تھا یہ ڈریس اور یہ ڈریس نہیں کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ دوسرا ڈریس کیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے گلتی سے دوسرا ڈریس بھیج دیا تھا پھر میں نے ان کو یہ ڈریس واپس ان کے اڈریس پہ پہنچایا ہے اور ان کو بار بار فون کر کے بار بار ان کی تڑلے کر کے کہ میرا ڈریس پہنچا دیں میرا ایٹ کا ڈریس ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہ ڈریس پہنچایا تھا تو چلے چلتے ہیں اس ڈریس کی انبوکسنگ کی طرح جو کہ مجھے رمشا سے ریسیب ہوا تھا چاندرات والے دن اور ان لوگوں کو میں نے اتنی کولز کی تھی اس کے بعد جا کے ان لوگوں نے مجھے فائنلی میرا ڈریس پہنچا دیا تھا اور یہ چاندرات والے دن آیا تھا تو سمجھلے اس کا سلنے کا کوئی کونسپٹ ہوتا ہے تو چلے اس کو میں اپن کرتی ہوں یہ میرا ڈریس اٹھا کے رکھا تھا آپ لوگ کی بدأت ہے کہ چلے آپ لوگ کے سامنے میں اس کو اپن کروں یہ ہے رمشا کا نیو جو انہوں نے نیو ان کی کلیکشن لاؤنچ ہوئی تھی یہ اس کا وہ ڈریس ہے کیونکہ جو میرا پہلا ڈریس تھا وہ چینج تھا تب تک یہ ان کی کلیکشن نہیں آئی تھی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ چلے میرا ڈریس لیٹ ہوئی گیا تو آپ مجھے یہ والا آرٹیکل بھیج دیں وہ واپس رکھ لیں اپنے پاس وہ اب مجھے نہیں چاہیے تو جنہیں ہم اس ڈریس کو اب اوپن کرتے ہیں پیکنجنگ تو انہوں نے بہت اچھی کی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس حساب کا ان کا کپ سوٹ ہے جتنے کا یہ سوٹ ہے اس حساب سے مجھے یہ رسی ہوا ہے اور اس کا کیا مٹیریل ہے کیسا کپڑا ہے کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکس پیلیا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی رمشا سے کوئی شاپنگ نہیں کی تو یہ ہے اس کی اس ڈریس کی فل پکچر تو مجھے تو یہ پکچر میں بہت اچھا لگ رہا تھا تو اب چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا آیا ہے اور اب تو یہ میں سمجھ لے بکرائیت کے لئے ہی سلواؤں گی کیونکہ اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو آرام سکون سے یہ میں سی لوں گی اور جب میں اس ڈریس کو سی ہوں گی تو اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں ڈریس مجھے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب بھی اس کے پپڑے پر چلتے ہیں اس کی اوپننگ کرتے ہیں اور چک کرتے ہیں یہ کیسا ریسی ہوئا ہے میں نے رمشاہ سے جو پچھلا ڈریس ہے وہ بھی بلیک کلر میں ہی مغبایا تھا اور اس چکر میں نے کوئی ڈریس اپنا بلیک نہیں کھلی تھا تو یہ مجھے آ جائے گا اید پر بٹ یہ اید پر آیا ہی نہیں اور یہ بہت ہی لیٹ ہو چکا تھا یہ اس کا ڈراؤزر ہے پلین انہوں نے ساتھ لون کا ڈراؤزر دیا ہے لون کی کوالٹی ان کی اچھی ہے یہ دیکھیں لون ان کی بہت اچھی لون ہے اور پیشک ان کی سروس سلو ہے بٹ ان کا مٹیئر جوہنا مجھے فیلحالہ بھی پسند آیا ہے اور آگے آگے چک کرتے ہیں کہ آگے کیا ہے یہ اس کا ڈبٹا ہے یہ انہوں نے سلک کا ڈبٹا دیا تھا تو اس کا ڈبٹا بھی بہت پیارا بنا تھا پکچر وائز تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور کپڑا بھی یعنی کہ ڈبٹے کا جو سلک کا کپڑا ہے نا وہ بھی بہت فائن بنا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو پروپر یہ بٹر فلایز بنی ہیں اور اس کے اندر برڈز وغیرہ بنی ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور آگے ہم چلتے ہیں اس کی کمیز کی طرف کیونکہ مجھے اس میں کمیز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کمیز میں کیا بنا ہوگا تو چلیں ہم پہلے نا اس کا فرنٹ اوپن کرتے ہیں پیچ انہوں نے بہت سارا زیادہ پیچ دیئے ہیں تو میں پکچر میں دیکھ کر آپ کو پتاتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو پیچ کہا کہا ارجسٹ ہوں گے یہ ہے اس کا فرنٹ ان کے جیسے انہوں نے پکچر میں سیم شو کیا ہے نا یہ اسی طرح کا بنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نیک بنے گی یہاں پر اس کا نیک ڈیزائن ہے گا اور پورا ٹوٹل یعنی کہ یہ چکن کاری پر ہے یہ کلوز کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نا ٹوٹل چکن کاری پر ہے پر مجھے تو یہ ڈریس فلال ان کا بہت پسند آیا ہے اور جس حساب سے ان کی پرائس سے اس حساب سے مجھے بہت اچھا ڈریس ریسیب ہوا ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہاں بارڈر پر میری خیال سے لگنے کے لیے پیچ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ پیچ ہے یہ اس کا بارڈر کا پیچ ہے لیکن یہ جو لونگ پیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان لوگوں نے لونگ پیچ دیا تو میں آپ کو پکچر وائز بھی دکھا دیتی کیونکہ یہ چیزیں کہاں کہاں ہم نے ارڈیسٹ کرنے ہیں یہ والا جو پیچ ہے یہ والا پیچ یہ ہے اس کے اوپر دیکھیں اس کے امبرویڈری چیک کریں کتنی فینیشنگ کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور کافی نیٹ بنا ہوئی ہے یہ ڈریس یہ دیکھیں کافی نیٹ لی انہوں نے کام کیا ہے اور ان کی سرویسز کی وجہ سے مجھے بہت ان سے کمپلین تھی ان لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ویڈیو پوسٹ کرنی ہے تو بتا دیں میں آپ کے بارے میں سج بتاؤں کہ جھوٹ بتاؤں ان لوگوں کو تو انہوں نے کہا تھا نہیں میڈم آپ لوگوں کو پہنچ جائے گا ہمارا پارسل کیونکہ ان لوگوں نے اس سے آئی تین چار دن پہلے ہی اپنی ویڈیو بند کر دی تھی بٹ انہوں نے میرا پارسل پھر بھی پہنچا دیا تھا چاندرات کو یہ ہے اس کے آرٹیکل یہ ساروں کی پکچرز یعنی کہ یہاں شو ہو رہی ہیں یہ یہ سارے آرٹیکل ہیں ان کے پاس یہ ابھی ان کا نیولی چھوٹی پہ انہوں نے لانچ کیا تھا تو رمضان میں ہی آئی ہے تو مجھے ان کلیکشن میں سے یہ والا کلر پسند آیا تھا کیونکہ بلیک کلر نہیں بنایا تھا تو اس لئے میں نے بلیک کلر لیا تھا تو یہ ہے اس کا یہ والا پیچ اور اس کے اگلے پیچز ٹیک کرتے ہیں یہ ہیں ان کے باقی پیچز اور یہ ہے اس کی بیک یہ دیکھو یہ اس کی بیک ہے بیک پر بھی نا انہوں نے یہ کڑھائی والے موٹیپس بنائی ہیں یہ ایمبروئیڈری کے یعنی کہ ان کے کڑھائی دیکھیں کتنی سمودھ اور کتنی فنیشنگ کے ساتھ بھری بھی کڑھائی ہے یعنی کہ کہیں کہیں سے جن کی ایمبروئیڈری خالی ہوتی ہے وہ والا کام نہیں کیا انہوں نے بشک مجھے پارسا ہی رسیف لیٹ ہوا ہے بچ میں ان کی نا سیمپل اس آرٹیکل سے بہت خوش ہوئی ہوں کیونکہ مجھے جیسا چاہیے تھا ایسا ڈریس ریسیف ہوا ہے اور یہ ان کی سلیوز ہیں سلیوز پر یہ پتانی کیسے بنیں گی ہاں سمجھ آگئی ہے یعنی کہ یہ ایسے بنیں گی سلیوز نا ان کی یہ ہے ان کی سلیوز کا ڈیزائن اس میں دکھاتے ہیں پکچر پر کوئی اس طرح کا کوئی شو نہیں ہو رہا تو اس طرح ہی بنیں گی ان کی سلیوز یہ اس کی سلیوز ہے یعنی کہ یہ سینٹر میں آئے گا اس کے علاوہ انہوں نے بازو کا بھی پیچ دیا ہے یہ ان کے بازو کا پیچ ہے جو ان کے بازو پر لگنا ہے یہ دیکھیں اس کی ایمبرویڈری آپ لوگ قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی بھریوی ایمبرویڈری کئی کئی سے خالی نہیں ہے کیونکہ عموما جب کبھی ایمبرویڈری سوٹ لینے جاؤں تو ان کی ایمبرویڈری سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کہ نا کہیں سے خالی ہوتی ہے کہیں سے فل ہوتی ہے ان کی بٹ اس کی نا ایکوال ایک جیسی ہے یہ اس کے بازو کا ہے یہ والا جو پیچ ہے نا یہ یہ جو پیچ ہے یہ انہوں نے دیا اس کا بینک کا یہ دیکھیں یہ مجھے تو بہت پسند آیا اپنا سوٹ اور مجھے تو دل خوش ہو گیا اپنے سوٹ کو دیکھ کر جتنی مجھے سوٹ کی ٹینشن تھی نا اس حساب سے مجھے سوٹ بہت پسند آیا میں نے جب انہوں نے میری ڈلیوری ریٹ کی تو سمجھ لیں میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا میں نے کہا تھا میں نے ان کا ڈرس اوپن ہی نہیں کرنا بڑ میں نے کہا چلے آج ٹائم نکال کے میں ان کا ڈرس اوپن کرتی ہوں اور یہ ہے اس کا بیک کا پیچ یہ نظر آرہا ہے نا یہ اس کا بیک پہ لگے گا یہ بلا پیچ ان کے پیچیز بھی بہت پیارے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہے میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے رمشا سے اپنا ڈرس مگوایا تھا ان کا ڈرس بھی ہلکا نہیں ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے میری چانل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ڈرس کیسا لگا اور اس ڈرس ریلیٹیر میں نے اور ویڈیوز بنانی ہے میں نے سب کچھ مٹیریل بغیرہ بھی کٹھا کر رہی ہوں اور جیسے ہی وہ میرا کٹھا ہو جائے گا تو میں پھر آنکھ کے ساتھ ہینڈ پرنٹڈ ڈوپٹاس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی کیونکہ جو ہینڈ پرنٹڈ ہے نا کیونکہ میں پینٹ بغیرہ کرنے میں ماہر ہوں تو میرے لئے تو بہت ایزی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا جو ہینڈ پرک کروانا ہے وہ بھی ہمارے گھر میں ہی اویلیبل ہے اور میرا جو کزن ہے یعنی کہ میرے بڑے بھائی کہلیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں اپنا ہینڈ پرنٹڈ کی پورا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ بنا کے شیئر کروں گی پر اس کے لئے آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور جلدی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ہینڈ پرنٹڈ ڈوپٹاس کی ویڈیو میرے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اوکے اللہ حافظ